سارے اتنے زبردست ہیں اور اتنے اچھے ہو گئے ہیں ان میں اتنے اچھائی آگئی ہے اتنی بہتری آگئی ہے تو پھر کیا وجہ ہے جناب چیئرمن صاحب کہ مہنگائی نے ایک عام آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دی وہ کھانے پینے کی اشیاء خریدنے سے بے بس نظر آ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتا دیکھیں اگر انگریز کہتا ہے نا کہ میری بریڈ اینڈ بٹا ہم لوگ اپنی دال روٹی کی بات کرتے ہیں تو دال روٹی جو ہے اس سے کیوں مجبور ہو جائے ایک پاکستانی شہری جبکہ آپ کا کلیم یہ ہے کہ ہم نے تو جناب ہمارے انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں اور ہم نے اپنی ایکانومی کو صحیح راستے پر ڈال دیا ہے جناب چیئرمن یہ چوتھا بجٹ ہے تین سال گزر چکے ہیں تین سال گزرنے کے بعد ہم وہی باتیں کرتے ہیں جو ہم الیکشن کے دوران کیا کرتے تھے آج بھی ہم وہی وعدے کر رہے ہیں میں کوئی ایسی تنقید نہیں کرنا چاہوں گا نہ کسی کی دل اظہاری کرنا چاہوں گا لیکن آج بھی ہم کہ وہی رہے ہیں جو ہم الیکشن سے پہلے الیکشن کمپین میں کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کو ایک کروڑ نوکری دے دیں گے ہم آپ کو پچاس لاکھ گھر دے دیں گے ہم یہاں سارے کرزے اتار دیں گے ہم جناب اللہ ایسا محول پیدا کریں گے کہ یہاں سے کسی کو بیرونے ملک جا کر مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ انگریز یہاں آئیں گے بیرونے ملک سے لوگ یہاں آئیں گے تو یہاں وہ آ کر پاکستان میں نوکرییں ڈھونڈیں گے تو جناب کیا تین سال چلیں پانچ سال آپ کے پاس ہیں میری بھی خواہش ہے کہ آپ اپنا وقت پورا کریں یہ بھی ضروری ہے جمہوریت کے لیے لیکن پانچ سال کا پروگرام تین سال میں آدھا تو ہونا چاہیے تھا نا مکمل منسٹر فار پارلمنٹری افیرز پلیس جنابی شیئر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ پانچ سال کے پروگرام کا اگر وعدہ ہو تو تین سال اگر گزر جائیں تو چلو آدھا پروگرام تو مکمل ہو جائے آدھا نہیں تو چوتھا عیسائی ہو جائے چوتھا ہی نہیں تو ٹین پرسنٹ ہی ہو جائے جنابی چیئرمن ون پرسنٹ تو نظر آ جائے تو کم از کم اگر وہ بھی نہیں ہوا تو آپ کی انٹینشنز تو نظر آ جائیں کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں آپ تو پہلے دن ہی ہم سے دست و گریبان تھے آپ پہلے دن ہی کام کرنے کے بجائے اس ملک کے عوام کی خدمت کرنے کے بجائے اپنے منشور پر عمل کرنے کے بجائے آپ تو اپوزیشن سے دست و گریبان تھے آپ اپوزیشن کو گالیاں دیتے تھے آپ ہمیں مورد الزام ٹھراتے تھے ہمیں آپ کرپشٹ اور چوڑ ڈاکو کہتے تھے آپ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ کیا دھرائن کا ہے تو وہ آج بھی آپ کہہ رہے ہیں تین سال کے بعد تو کہاں ہے آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کہاں گیا آپ نے تین سال صرف اس بات پر گزار دیے کہ شاید آپ کو کچھ کرنا نہیں آتا تھا آپ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے کریں تو یہ تو بہت آسان ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر میں وہاں پر جو ہے گالیاں دینا شروع کر دوں اور کچھ گالیاں واپس اپنی طرف لینا شروع کر دوں جو تین سال تھے قوم کے جو آپ کا منڈٹ چلیں آپ کا منڈٹ تھا میں اس پہ بھی نہیں کہتا کچھ آپ بیٹھے ہوئے آپ کا منڈٹ تھا آپ نے حکومت بنائی آپ کے پاس اکثریت تھی آپ نے بنا لی تو پھر کیا حکومت اس لیے بنائی تھی کہ صرف پانچ سال ہم نے پچھلی حکومتوں کا رونا رو کر وقت گزارنا ہے ان پر تعمت لگا کر ان پر الزامات کی بارش کر کے اپنا ٹائم جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے اور پانچ سال کے بعد نہیں جناب جناب چیئرمن جناب چیئرمن آرڈر ان دی ہاؤس سر مجھے دیشٹار مجھے آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں اور آرڈر ان دی ہاؤس پلیز جناب چیئرمن جناب چیئرمن وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے ہم سب حلقے والے لوگ ہیں عوام میں رہتے ہیں یہاں ہر شخص بڑی میند کر کے اپنے لوگوں سے کی محبت جیت کر یہاں آتا ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں آپ کو بھی پتا ہے جناب چیئرمن آپ دوسری نسل سے سیاست کر رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان کا یہ تین سال کا وقت ضائع ہو گیا خامخواہ کی بیس میں الزام تراشیوں میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں اپنی انا کو بلند رکھنے میں اپنے غصے کو نہ کنٹرول کرنے میں اور بے صبر اور اس طرح کے انداز سے جو ہے وہ اپنے خودداری اور خود پرستی میں ہم نے پاکستان کے تین سال ضائع کر دی کاش کاش ہم کو بھی اور آپ کو دونوں کو یہ سمجھ آتی کہ ایک ایک دن پاکستان کا قیمتی ہے ایک ایک دن آپ کسی قوم کا ایک دن ضائع نہیں کر سکتے آپ کسی قوم کا ایک پروڈکشن آر ضائع نہیں کر سکتے اس کا ایک منٹ ضائع نہیں کر سکتے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف آپس میں الجتے رہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے تم کون ہو اور میں کون ہوں میں تمہیں جانتا ہوں اور تم مجھے جانتے ہو تم مجھ سے بڑے ہو اور میں تم سے بڑا ہوں تم مجھ سے یہ کیا بات ہے مجھے دکھ ہو رہا ہے جناب شیمن اور یقیناً آپ کو بھی ہو رہا ہوگا آج جب یہ حساب لگائیں گے کہ تین سال گزر گئے اور پریکٹیکلی ہم نے کچھ نہیں کیا اب آتا ہوں میں اس بجٹ کو بجٹ میں کیا مسائل ہیں میں صرف ایک پسچن کرنا چاہتا ہوں یہاں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مجبوری ہے انہوں نے کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ نہیں بجٹ بہت اچھا ہے چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں میں کہاں بجٹ بہت اچھا ہے کیا کسی گریب کے مداوے کا یہ دکھ ہے اس کا کوئی علاج ہے اس دکھ کا اس کا مداوہ ہے صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ پچھلے سال اٹے ایک کلو اٹے کی قیمت کیا تھی اس سے پچھلے کیا سال کیا تھی اور جس پیپلز پارٹی کو وہاں پہ ٹائک کرتے ہیں یہاں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتائیں اس وقت اٹے کی ایک کلو کی قیمت کیا تھی آج ایک کلو اٹے کی قیمت کیا ہے اس وقت ایک غریب جو کلو میں چیزیں خریدتا ہے وہ جا کر آدھا کلو یا ایک پاؤ گھی خریدتا ہے جو آدھا پاؤ چینی خرید کے لاتا ہے اپنے بچوں کے لیے اس وقت کیا تھی آج کیا تھی جنابے چیئرمن سب سے ضروری چیز جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی ہے فوڈ سیکیورٹی کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا عوام کو خوش نہیں رکھ سکتا جہاں فوڈ سیکیورٹی نہ ہو تو میں بڑے فخر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے اور ہمارے ساتھی ادھر بھی بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہے ایک ایک چیز کا ان کے سامنے ڈسکس ہوتی تھی ملک میں گندم نہیں تھی ہم یوکرائن سے گندم لے کر آتے تھے کتنی ٹو پوائنٹ فائی ملین میٹرک ٹن پچیس لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ یوکرائن سے آتی تھی تو یہاں پھر کیا ہوا فوڈ سیکیورٹی پیپلز پارٹی کیسے لے کر آئی جناب آصف علی زرداری کا یہ فیصلہ تھا انہوں نے کہا کہ یہ پیسے جو یوکرائن کو آپ دیتے ہیں ڈالروں میں یہ پیسے جو آپ یوکرائن کے کاشتکاروں کو دیتے ہیں یہ اپنے کاشتکاروں کو دیں یہ ان کو فائدہ پہنچائیں اور یہ گندم کی سپورٹ پرائیس جو ہے وہ پاکستانی کاشتکار کو دیں با خدا جناب چیئرمن کوئی مانے یا نہ مانے ایک سال میں پاکستان گندم میں خود کفیل ہو گیا اور ہمیں فوڈ سیکیورٹی ہوں ہمارے پاس گندم رکھنے کی جگہ نہ رہی زخیرہ کرنے کی جگہ نہ رہی ہم ایکسپورٹر بن گئے ہم نے ایران کو گندم بھیجی ہم نے کابل میں گندم بھیجی یہ ہے طریقہ سوچنے کا اگر آپ اپنا ٹائم باقی باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں تو آپ کس طریقے سے صحیح پلان کر سکیں گے فوڈ سیکیورٹی ہا گی ہم نے سپورٹ پروگرام دی اور تقریباً ایک ہزار ایک ہزار بلین سے زیادہ جو تھا وہ رورل ایکانومی میں انجیکٹ ہوا اور لوگوں نے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں سے ونڈو ایئر کنڈیشنر جو تھے وہ وہاں پر گئے وہاں پر نئے ٹیکٹر آئے ایک کاشتکار خوشحال ہوا اور اس نے اپنے ذریع کرسے واپس کیے یہ ایک طریقہ کار ہے آپ کی ساٹھ فیصہ دبادی جو ہے وہ کاشتکاروں کی ہے آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے اس بجٹ آپ آپ کہتے ہیں کہ کوئی آپ آپ کے پاس یہ جو چھوٹا آتھیار ہے نا جی یہ الزام تراشی والا یا پشلی حکومتوں کو آپ رگیتے رہیں اس سے کام نہیں چلے گا نا پہلے دو چار چھ مینے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ خراب کر کے یہ گئے ہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں پھر سال گزر گیا آپ پھر کہہ سکتے ہیں ہاں یار یہ تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا اب میں ٹھیک کر رہا ہوں پھر دوسرا سال گزر گیا پھر تیسرا سال گزر گیا ابھی بھی آپ کہتے ہیں یہ پشلی ہمیں گئے ہوئے ہم تو دوزار تیرہ میں گئے تھے اب اکیس ہیں نو سال پہلے کہ بھی آپ ملبہ ہم پر ڈال دیتے ہیں کوئی کچھ سوچیں اور میرا آپ کو مشورہ ہے ایزی پاکستانی میرا بھی دل جلتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسائل بڑھ رہے ہیں ہم اگر پراپر کنٹرول نہیں کر رہے ہیں آپ تقریروں سے نہ آپ کی تقریر سے کوئی فائدہ ہوگا نہ میری تقریر سے کوئی فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا جب آپ پریکٹیکل سٹیپ لیں گے کوئی اور کوئی میں کہتا ہوں کہ پرائیم نسٹر صاحب جو باتیں کرتے تھے اس کا الٹ ہو رہا جناب چین میں میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے یہ ہو کہ حالات جو ہیں وہ پھر خراب ہوں اس حوث کے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بے رزگاری دیکھیں ہر سال کچھ بچے نہیں ہزار ہاں بچے لاکھوں بچے جو ہیں وہ اس عمر کو پہنچتے ہیں جہاں ان کے ماں باپ کو اور ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی کاروبار میں ہوں کوئی کام کریں ان کو کوئی نوکری مل جائے تاکہ وہ کچھ اپنے گھر کا سہارا بنے اب ہوتا کیا ہے کہ ہر سال یہ جو بے رزگاروں کا ایک بہت بڑا مجمع جو ہے وہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہے پیچھے سے ان میں لوگ آ کر شامل ہوتے رہتے ہیں ہم نے کوئی پلان نہیں کیا کچھ پلان نہیں کیا مجھے یہ فخر ہے جناب چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی نے انہی وسائل میں رہ کے لاکھوں لوگوں کو نوکریوں دی تھی لاکھوں لوگوں لاکھوں جو ٹیمپریری ملازم تھے ان کو ہم نے مستقل کیا تھا جو کانٹریکٹ تھے ان کو ہم نے مستقل کیا تھا آپ نے کیا کیا ہے سٹیٹ لائف انشورنس کی طرف دیکھیں تو لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے باقی میکموں میں دیکھیں تو لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے اب کس نے یہ پلانیں کیے مجھے کوئی یہ باق نہیں ہوتا یہ کہتے ہوئے کہ میں نے سنایا کہ یہاں کے جو ایڈوائزر ہیں کامرس کے انہوں نے یہ پلانیں کیے بے شک مجھے کوئی وزیر جواب دے دے کیونکہ ان کی بھی انشورنس کمپنی ہے اور وہ اس کمپنی کو جان بوجھ کر فیل کرنا چاہتے تھے سٹیٹ لائف کو جو شہید ذلفقار علی بھٹو نے قائم کی تھی راج صاحب میں ٹائم میں لوں گا جناب چیئمن میں نے ابھی اپنے حلقے کی بات کروں جناب چیئمن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ٹیکسیشن کی بات ہوتا ہے دیکھیں جناب جناب وزیراعظم نے وزیراعظم صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں آؤں گا لوگ مجھ پر ٹریسٹ کرتے ہیں میں کہ ماندارہ آدمی ہوں تو لوگ از خود اتنا ٹیکس ادا کریں گے کہ جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا گا اور ہمیں نہ آئی ایم ایف کی ضرورت پڑے گی نہ ہمیں کسی بلک سے کرزہ لینے کی ضرورت پڑے گی بہت اچھی بات ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی نہ پاکستان آئی ایم ایف میں جائے نہ اس کو کرز لینے کی ضرورت پڑے لیکن یہ میں دیکھ رہا تھا آپ کے فینانس بل میں جنابی چیئرمن آپ ایف بی آر کو یہ کیوں پاورز دے رہے ہیں پاور آف اریسٹ کیوں وہ گرفتار کرے لوگوں کو آپ تو اب وزیراعظم ہیں آپ کا کلیم ہے کہ آپ بہت اچھے وزیراعظم ہیں اور پھر آپ آگئے ہیں تو اب اریسٹ کرنے کی ضرورت کیا اریسٹ تو ہم نے بھی کبھی کسی کو نہیں کیا تھا کیا آپ ٹیکس دہنگان ہیں جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان میں حیراسمنٹ پھیلانا چاہتے ہیں اور ہر وقت تلوار اٹھائیں وہ کاروبار بھی کریں وہ کوئی نوکری پیشہ ہوں اور وہ ٹیکس بھی دیں اور وہ جب ٹیکس دے رہے ہوں تو پھر بھی وہ بلیک میل ہو رہے ہوں چھوٹے چھوٹے کارندے جا کر ان کو حیراس کر رہے ہوں تو یہ کہاں کی قانون سازی ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے یا پھر آپ کسی کو خوش کرنے کیلئے کر رہے ہیں آج تو یہ کہا جاتا ہے ہم اپنی سوچ سے تو کوئی قانون سازی نہیں کرتے ہم اپنی سوچ اور سمجھ سے تو کوئی ٹیکس نہیں لگاتے ہم تو کوئی اوٹ آف دی باکس سولیشن ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے جنابے چیئرمن ہم انڈر ڈکٹیشن کرتے ہیں اگر آئی ایم ایف کبھی ہمیں کہا دیتا ہے کبھی فیٹف کی بات آ جاتی ہے تو ہم آکے قانون سازی شروع کر دیتے ہیں اور قانون سازی اتنے بھونڈے انداز سے کرتے ہیں اس انداز سے کرتے ہیں کہ لوگ ہمارا مزاق بڑھاتے ہیں بھئی ہمارا ملک ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے آئی ایم ایف پہلے بھی تھے ہم بھی آئی ایم ایف میں جاتے تھے ہم بھی ان سے شرائط طے کرتے تھے ہمیں بھی سمجھ ہوتی تھی کہ کس وقت ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور جب آئی ایم ایف آئے گا ہمارے پاس تو ہم نے اس سے کیا بات کرنی ہے خدا کے لئے کوئی سوچیں آپ پاکستان کو مشکل میں ڈال رہے ہیں ہر دن آپ پاکستان کو مشکل میں ڈال رہے ہیں آپ پاکستان کے لئے ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد آنے والا بھی جو ہے وہ مشکلات کا شکار رہے گا آپ آسانیہ پیدا کریں مہربانی فرمائیں آپ کوشش کریں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آرہی تو آئیں سب ملک کر بیٹھ کر سر جوڑ کر یہ سوچیں کہ اپنے اس خوبصورت پاکستان کو ہم مشکلات سے کیسے نکالیں یہ بہت ضروری بات ہے جو میں کرنا چاہا رہا تھا کہ آپ ٹیکسیشن میں جن لوگوں کو گرفتاری کا جو ہے وہ دے رہے ہیں ان کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر دیا جائے گا وہ آپ کی بیک بون ہے وہ اس ملک کو چلاتے ہیں وہ محنت مزدوری کرتے ہیں ہمیں ٹیکس ادا کرتے ہیں خدا کے لئے یہ شک ختم کریں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آج آج ستر سال گزرنے کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کو گرفتار کروں گا ان کے گھروں پہ چھاپیں ماروں گا ان کو خوف زدہ کر دوں گا جنابے چیئرمنٹ ٹیکسیشن میں ایک بات یاد رکھئے کہ ایک طبقے کو دوسرے طبقے ایک طبقے کو فائدہ دے کر دوسرے کو نقصان نہیں دیا کر دے میں کسی تفصیل میں نہیں جاتا تمام ملک کے حصے ہمارے ہیں ہمیں سب کی مشکلات کا اندازہ ہے آپ نے جو سابقہ فاتا اور پاتا تھے وہاں کی جو سٹیل انڈسٹری ہے اس کو آپ نے مراد دی ٹیکس میں چھوٹ دی بہت اچھا کام کیا لیکن ملک میں جتنی دوسری سٹیل انڈسٹری ہے وہ اس کا کیسے مقابلہ کرے گی یہ کس نے قانون بنایا ہے آپ ان کو بھی مراد دیتے ہیں پھر پورے ملک میں یقصہ قانون نافذ کرتے ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ بزنس ہے تو آپ کہیں کہ لاہور والے کو ہم نے فائدہ دینا ہے اور جو ہے فیصلہ باد والے کو ہے جو اس کو ہم فائدہ نہیں دیں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیشن کیسے کر سکیں گے یہ کسی نے سوچا ہے یہاں بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ آپ غور فرمایا ہے ضرور دیں فاتا کو فائدہ دیں پاتا کو بھی دیں ان کو انکریج کریں انہوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں وہ فرنٹ لائن سٹیٹ تھے لیکن یہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے ملک کی ساری سٹیل ملیں جو ہیں چھوٹی بڑی جو ایس ایم ای کے طریقے سے اسمال میڈیم وہ ہے وہ چل رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں اٹھارہ ہزار پر ٹن فرق آئے گا اٹھارہ ہزار روپیہ فی ٹن کس طرح وہ سروائیو کریں گے جنابی چیر میں میں آپ کو کچھ پریکٹیکل دے رہوں میں کوئی بہت بڑا معیشت دان نہیں ہوں میں آپ کو پریکٹیکل بات کر رہوں یہ ذرا نوٹ فرمائیں یہاں کون ہے گورنمنٹ کا لوگ جو ایف بی آر کے کوئی بیٹھے ہیں جو نوٹ کر رہے ہیں موجود ہیں جی وزیرے جو ہے خزانہ ان کے نمائندے کون بیٹھے ہیں فینینس سے بھی اور ایف بی آر سے موجود ہیں جی جتنے بھی جوائنٹ سیکٹری جنابی چیرمن رائی صاحب آپ سے گزارش میں میں وائیڈ آپ کی طرف جا رہا ہوں آپ فکر نہ کریں جنابی چیرمن کون سا طبقہ ہے آپ کو پتہ ہے جنابی چیرمن اندر سے آپ مجھ سے اگری کر رہے ہیں لیکن آپ اس منصف پہ بیٹھے ہیں کہ آپ کچھ کہا نہیں سکیں گے نہ کمنٹ کر سکیں گے کون سا ایک طبقہ مجھے بتا دیں جو اس بجٹ سے خوش ہے کوئی ایک نہیں طالب علم جنابی چیرمن میں آپ کی وساطت سے ایک بات کروں میرے تمام موزز اور اکین کوئی شاید میسیجز ملتے ہوں گے مجھے بھی ملتے ہیں اب یہ ہے کہ کوویڈ کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے امتحان جو ہے وہ کلاسز نہیں ہوئی آپ کو پتہ ہے پڑھائی نہیں ہوئی اب اچانک آ کر وزارت تعلیم نے تعلیم نے کہا ہے کہ ہم نائن ٹین اور انٹرمیڈیٹ کے جو ہے وہ امتحانات جو ہیں وہ ان کا انعقاد کریں گے اب سارے پاکستان کے بچے اس بات پر سراپا اتجا جائیں کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے آپ زبردستی امتحان لیتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں کہ الیکٹیو مضمونوں کو چھوڑ دو کبھی رکھ لو تو اس سے کیا ہوگا کہ یا تو ہم فیل ہو جائیں گے یا ہمارے نمبر کام آئیں گے اچھے کالجوں میں ہمیں داخلہ نہیں مل جائے گا اچھے یونیورسٹی میں ہمیں داخلہ نہیں مل جائے گا ہمارا تعلیمی جو کیریئر ہے اس پر زد پڑے گی وہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ اس قوم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں کیا ہم ان کی آوازیں نہیں سن رہے جناب چیئرمن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آج آپ ایک ڈائریکشن دیں اور آپ ایک کمیٹی بنائیں تین چار چھے آٹھ جتنے آپ بہتر سمجھتے ہیں آپوزیشن کی بھی اور ٹریری بینچنز سے بھی اور وہ اس مسئلے کو دیکھیں ہنگامی طور پر دیکھیں فوری طور پر اس پر ایکشن کریں کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ اگر سراپا اتجاج ہیں تو ان کا اتجاج کیا ہے اگر وہ جائز ہے تو ان کی فوری مدد کرنی چاہیے فوری فوراں سے پہلے اور ایک اور بات میں آپ کے نالج میں لینا چاہتا ہوں میرے یہاں پنڈی کے اکابرین بھی معزز میمران بیٹھے ہیں کہ فاطمہ جناح یونیورسٹی میں ہماری بچیوں پر ان کے ساتھ جو رویہ رواہ رکھا گیا ہے میں اس کی پر زور مضمت کرتا ہوں جناب چیئمن ہماری بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کسی یونیورسٹی یا تعلیمی ادارے میں نہیں ہونا شایئے جناب چیئمن